مولانا سناؤللہ صاحب نے تحریر اور تقریر سے جواب دینا شروع کیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ شہر کی اکثر مساجد میں نمازی ایک دوسرے کا سر پھوڑنے لگے محلے محلے گلی گلی بحثوں کے اکھاڑے لگے رہتے اور بات گالی گلوج اور ہاتھا پائے تک پہنچاتی مولانا عبدالحفیظ کا کام بن چکا تھا شہرت بھی ہو گئی نظرانے بھی ملنے لگے مولانا سناؤللہ صاحب مشہور مناظر تھے انہوں نے مولوی عبدالحفیظ کو چیلنج کیا کہ روز روز کے جھگڑوں کو ختم کر دیں آؤ میدان میں اختلافی مسائل بن مناظرہ کر لو مولوی عبدالحفیظ نے زبانی تو مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا مگر عملاً وہ مناظرے سے گریز کرتا تھا کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ وہ میدان میں مولانا سے بازی نہیں جیت سکتا تھا اسی اثناء میں مولانا سناؤللہ صاحب کو غالباً کلکتہ مولوی عبدالحفیظ نے موقع غنیمت جان کر ایک پوسٹر شائع کر دیا جس کا انوان یہ تھا سناؤللہ کا مناظرے سے فرار مولانا کے حامیوں نے مولانا کو تار دیا کہ صورتحال یہ ہے اس پر مولانا نے جواباً تار دیا کہ میں آ رہا ہوں اور مناظرے کے لئے تیار ہوں مولانا کے حامیوں نے اسی طرح جواباً پوسٹر شائع کیا جس پر انوان تھا میں آ رہا ہوں اور مناظرے کے لئے تیار ہوں متحدہ ہندوستان کا زمانہ تھا حضر شاہ صاحب اپنی دھن میں انگریزی حکومت خلاف ملک پرک میں دورہ کر رہے تھے بہت دنوں کے بعد شاہ صاحب جب امرتصر واپس سشیف لائے تو شہر کا حال معلوم کرنے پر بہت رنجیدہ ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں یہ پتھر کہاں سے آیا ہے اس ظالم مولوی عبدالحفیظ نے میرے ہی شہر کو آدمے جھونک دیا پھر فرمایا مجھے اس کا انتظام کرنا پڑے گا میں اپنے گھر میں سرنگ نہیں لگانے دوں گا ہم کچھ کر رہے ہیں اور یہ میں کئی غرور جانا چاہتا ہے رضاکاروں سے کہا جاؤ منادی کر دو بخاری آج تقریر کرے گا سب مسلمان بریلوی اہل حدیث دیوبندی آج عشاء کے بعد مسجد خیر الدین میں آئیں یہ فساد مناظروں سے تیر نہیں ہونے کا اس کا علاج میرے پاس ہے زور و شور سے منادی ہوئی عشاء کے بعد مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی جبکہ ارد گرد کے مکانات دیواریں اور چھتیں انسانوں سے اٹی پڑی تھی شاجی نے تقریر کا آغاز کیا لوگ ہمتن گوشت تھے فرمایا میں انگریز کو ملک سے نکالنے کی فکر میں ہوں اور تمہارے اختلافی مسائل نہیں تیہ ہوتے میں تمہارے لئے نتھ بنوا رہا ہوں اور تم لوگ ناکٹوا رہے ہو پھر جوش میں آ کر فرمایا مولوی عبدالحفیظ میں جانتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو تم کیوں آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے میں گاڑی نہیں چلنے دوں گا میں تجھے مناظرے کا چیلنج دینے نہیں آیا میرا طریقہ مناظرہ بازی نہیں مجھے بہت سے بریاد ہیں یہاں پہنچ کر شاجی نے فرمایا مولانا سناولہ صاحب کو بھی مناسب نہیں تھا کہ ایسے مفسد اور جاہل کو مو لگاتے اگر اس نے ایک چیتھڑا شائع کر ہی دیا کہ مولانا سناولہ کا مناظرے سے فرار تو انہوں نے بھی ادھار نہ رکھا اور فوراں جواب دیا میں آ رہا ہوں اور مناظرے کے لئے تیار ہوں شاجی نے کہا تو مولانا سناولہ کے ایک شاگرد مولوی صاحب نے آواز دی کہ شاجی اشتہار انجمن کی طرف سے تھا مولانا کی طرف سے نہیں تھا شاجی نے فوراں فرمایا مولوی صاحب میں تو آپ کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں اگر اشتہار انجمن کی طرف سے ہوتا تو وہ لکھتی کہ میں آ گئی ہوں لیکن وہاں تو انوان ہے میں آ گیا ہوں اس پر تمام جلسہ کا کہہ کون سے گونج اٹھی شاجی نے فوراں ٹوکا ہنسو مت میں نے تو واقعہ دن بات سمجھائی ہے پھر مولوی عبدالحفیظ کو مخادب کر کے جلال میں آ کر فرمایا مولوی عبدالحفیظ سن تجھے صبح کا صورت جہاں تلو نہ ہو مجھے نرہ مولوی نہ سمجھنا میں للکار کر کہتا ہوں اگر کل تم یہاں نظر آ گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا یہ شہر میرا شہر ہے میں اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا مجھے تمہارے سب عبو ہونر کا پتہ ہے میں پوچھتا ہوں تمہیں وہاں سے کیوں نکال آ گیا تھا یہ مولوی عبدالحفیظ کی ایک کبھی حرکت کی طرف اشارہ تھا تین گھنٹے کی تقریر کے بعد جلسہ ختم ہوا اور واقعی صبح سورج تلو ہونے سے پہلے مولوی عبدالحفیظ امرت سر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے اور شہر والوں نے اتمنان کا سانس لیا موسیقی